بہت دفعہ آئرن کی کمیس کی وجہ سے، تھائرائیڈ کی پرابلم کی وجہ سے، تھائرائیڈ ایک گلینڈ ہوتا ہے، غدود ہوتا ہے جو کہ گلے کے آخر شروع میں اگلی طرف ہوتا ہے اچھا اس کا بھی بالوں کے ساتھ لیتے ہیں ہارمون سے تعلق ہے اسی طرح آپ کے جو اندرونی طور پر خواتین میں جو اووریز ہیں جو اندرونی طور پر جو ہارمون مناتی ہیں اس کے اتار چڑھاؤ سے بھی بال گر سکتے ہیں یہ چند ان کی وجوہات ہیں لیکن ایک لمبی لسٹ ہے وجوہات کی جو کہ ہمیں تشخیص سے پہلے پتہ ہونی چاہیے کہ کیا ہے ان کو آوائیڈ بھی کیا جا سکتے ہیں ان کو آوائیڈ دیکھیں آوائیڈ تو یہ کیا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی آپ ایسی کوئی ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں بالوں کے ساتھ فرض کریں آپ بال سٹریٹ زیادہ کرنے کی کوشش میں آپ کے گھرنگرہ لے بال ہیں اور آپ اسے بہت زیادہ سٹریٹ کرتے ہیں تو بال ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں کچھ بچوں کو عادت ہوتی ہے بال کھینچنے کی جہاں پہ وہ جب بھی سوچ رہے ہوں ٹی وی دیکھ رہے ہوں تو بالوں کو پکڑ کے کھینچتے رہتے ہیں اس کی وجہ سے بال کسی خاص ایریا سے اتر جاتے ہیں اسی طرح ایک بیماری ہے جس کو بالچر کہتے ہیں کہ جہاں پہ بالوں کا ایک خاص حصہ جو ہے ایک دائرے کی صورت میں وہ اڑ جاتا ہے اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو آوائیڈ کر سکیں بلکہ یہ ہے کہ آپ کا اپنا مدافعتی سسٹم دیفنس سسٹم جو آپ کی باڈی کا ہوتا ہے وہ ان بالوں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں وقتی طور پر اور اس کا بھی علاج موجود ہے تو جو ضرورت ہے وہ اس چیز کی ہے کہ پہلے تشخیص کر لی جائے بالوں کے گرنے کی نہ کہ پہلے ہیر ٹرانس پلانٹ کروانے کا فیصلہ کر لیا جائے انفورچونیٹلی ہیر ٹرانس پلانٹ کمرشل لائزیشن کا دور ہے اتنا ہو چکا ہے کہ بہت سارے نون فیزشن نون ڈاکٹر ہیر ڈریسر نے اپنے ساتھ پروفیسر لکھا ہوتا ہے اب یہ بدقسمتی ہے ہماری اور اس میں ہم صرف حکومت پہ اضام محکمہ صحت پہ کہ جو وہ کچھ نہیں کرتے ہم بحثیت قوم جب آپ نے کوئی چیز خریدنی ہوتی ہے آپ اس کو اس کا معنیہ کرتے ہیں کہ جی آہ کہ اگر آپ نے کوئی کنسلٹنٹ ہائر کرنا اپنا گھر بنانے کے لیے تو آپ دیکھیں گے کہ کیا اس کنسلٹنٹ کی کوالیفیکیشن کیا اس کے گھر کیسے بنے میں ہم اس کا پورا کوئی تھوڑی سی تحقیق نہیں کر لیتے اور اس کا اثر اگر تھوڑی سی تحقیق کرنے کے بعد کہ اگر پروپرلی کوالیفائی ڈاکٹر کے پاس آپ جا کے ہیر ٹرانسپلانٹ کرواتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا پروسیجر ہے بیس سال پچیس سال سے تو ریگلرلی ہو رہا ہے اس سے پہلے بھی ہو رہا تھا اب بہت ریفائن ہو گیا ہے ہیر ٹرانسپلانٹ کی نیسی بات واقعی چکر ہے بالوں کا گرنا جو ہے وہ سٹریس ریلیٹڈ ہو سکتا ہے کیا آپ کو تھوڑا سا سٹریس ہوا یا آپ کے دیکھیں ہم یہ نہیں سمجھتے تو خواتین بجاری تو بہت زیادہ سٹریس لیتی ہیں ڈپریشن کا اشکار میں نے آج تک گنجی خاتون بیسے نہیں دیکھی جڑتے ہوں گے کام ہوتے ہوں گے لیکن مرد زیادہ ہوتے ہیں خواتین میں جو میں نے بتایا کہ مسائل مختلف ہوتے ہیں چونکہ ان میں وہ ہورمونز نہیں ہوتے جو کہ مردوں کو مرد بناتے ہیں اور عورتوں کو عورتیں بناتے ہیں ٹیسٹو سٹیرون ایک ہورمون ہے جس کے اثر کی وجہ سے مردوں میں گنجاپن ہوتا ہے وہ ہورمون چونکہ نہ ہونے کے برابر خواتین میں ہوتا ہے تو خواتین اس وجہ سے تو گنجی نہیں ہوتی لیکن ان کے بال گرتے ہیں اب خواتین کے چونکہ بال لمبے ہوتے ہیں اگر آپ سو بال اگر ایک بچے کے لینے کیونکہ یہ آپ کے کسی کے ہوں جس کے چھوٹے ہوں بال ان کو آپ بکھی رہے ہیں تو سو بال نظر نہیں آئیں گے لیکن اگر لمبے بال سو ہوں تو وہ نظر آئیں گے تو ایک تو یہ بھی ویورز کے لیے میرے خیال میں بڑی امپورٹن بات سمجھنا ہے کہ سو سے سوا سو بالوں کا رزانہ گرنا نارمل ہے اس سے نہیں گھبرانا چاہیے چونکہ وہ اللہ میں دوبارہ پروڈیوز کر دیتے ہیں تو یہ ہمارا ری سائیکلنگ میکنزم ہے کہ اللہ نے یہ اتنا کپیسٹی رکھی ہے بالوں کو کہ پرانے بال گر جاتے ہیں سو کے قریب اور نئے بال اس دن اگاتے ہیں تو اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کے سچ مچ دو تین سو بال گر رہے ہیں اور اس کا بھی طریقہ یہ ہے کہ آپ نہائے جس نہانے سے پہلے کنگی کر کے سچ مچ ہم پھر جب بہت زیادہ کر کے پیشنٹ پریشان ہوتا ہے اس کا ایک طریقہ ہے اور یہ لکھا ہوا سائنسی طریقہ ہے کہ ہم اس کے بال لٹرلی نوٹ کریں کہ کتنے سچ مچ گر کتنے رہے ہیں اگر تو سچ مچ گر رہے ہیں تو پھر اس کی وجہ دریافت کی جائے کہ کیوں گر رہے ہیں اور وہ گرنے کا اس کو طریقہ یہ ہے کہ نہانے سے پہلے کنگی کر کے نہانے سے پہلے چونکہ جب نہا لیے اس دن کے ٹائم میں تو اتنا نہیں پتا چلتا نہانے کے وقت ورنہ یہ ہوگا کہ جب نہائیں گے آپ جو بال گر جائیں گے وہ آپ کاؤنٹ نہیں کر سکیں گے تو نہانے سے پہلے کنگی کر کے آپ ان کو کاؤنٹ کریں ایک کالر ہے یہ ڈاک شاہد ہمارے ساتھ ان کی بات سنتے ہیں کیا کہتے ہیں جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی کاؤنٹ صاحب کہاں سے ہے جی والیکم اسلام میں علی بورڈوں لاہور سے اور مجھے ڈاک شاہد سے سوال کرنا ہے جی علی صاحب ڈاک شاہد ماشاءاللہ آپ کا بہت بڑا نام ہے پروفیشن میں اور ایک بڑی آپ کی قریبیلیٹی ہے مجھے یہ پوچھنا ہے کہ جب ہم یہ ٹرانسپرانٹ کی بات کرتے ہیں پلاسٹک صدری کی بات کرتے ہیں تو it is such a nice profession جو ڈاکٹرز کا ہے لیکن یہ بڑا skillful کام ہے پلاسٹک صدری کا یہاں پہ بے شمار لوگ ایسے ہیں ڈاکٹرز جو کہ آپ کے پروفیشن سے ہیں جن کے پاس کوئی qualification نہیں ہے اور جو qualifications وہ claim کرتے ہیں وہ mostly fake ہیں like میں بات کروں گا ڈاکٹر طاہر کمال ایک درمیٹالوجست ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے ٹرانسپرانٹ کی جو ٹریننگ ہے وہ نیشنل کالج سنگاپور سے لیا نیشنل کالج سنگاپور کہتا ہے ہم یہ فرسل ہی نہیں آفر کرتے like profession وہ کہتا ہے ٹریننگ میں نے وہاں سے لیا وہ کہتا ہے میں یہ فرسل ہی نہیں آفر نہیں کرتے ایسے جو لوگ ہیں جو کہ آپ کو فرسل کو ببنام کر رہے ہیں جو کہ پاکسٹک صدری کو claim کرتے ہیں جس کا ایک سمبل برائٹ ان کے پاس نہیں ہے پاکسٹان میڈیکل اور ڈینٹل کاؤنسل کے پاس جی علی صاحب جی علی صاحب یہ سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کا ذمہ بنتا ہے کہ ایسی بلیٹ شی کو سنگل آؤٹ کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ پلیز ایسے لوگوں کے پاس نہ جائیں جو کویکس ہیں جو آپ کی فیسل خراب کرتے ہیں اور پلیز ویبن میڈیکل پروفیشن بھی آپ لوگوں کو ان کا پائی کٹ کرنا چاہیے یہ بڑا سیریس انہوں نے لگا دیا آپ کے پروفیشن کے اوپر آپ کے کوئی کسی کا نام بھی لے رہے تھے نام لینے تو بری بات ہوگی میں اگر لوں یا کوئی بھی لے لیکن ایک اصولی طور پہ میں ہنڈڈ پرسنٹ اگری کرتا ہوں ان کی بات سے کہ جب ایک اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی سمجھے یہ کہ یہ بڑا منی میکنگ ٹول ہے تو میں بھی اسی میں بن جاؤں جب پروپرٹی کا بزنس لاہور میں جب میں نے آیا پاکستان آیا تو میں نے دیکھا کہ ذرا تھوڑا سا ہار تھا تو ہر بندہ پروپرٹی ڈیلر بن گیا جب اید آتی ہے تو ہر بندہ شوری پکڑ کے کسائی بن جاتا ہے اب یہ ڈاکٹر کا یہ مسئلہ ہے ایک ایم بی بی ایس ڈگری لے کے وہ آگے جا کے اس طرح کی چیٹنگ کرتا ہے تو یہ بڑی افسوس ہے اب وہ بات افسوس کی تو ہے اب اس میں دو طریقے ہیں ایک تو یہ ہے کہ ہمیں سب سے جو بڑی فورس جو ہے وہ پبلک کی یہ ہوتی ہے کہ جب تک کہ ہمارے ادارے اتنے مستحکم نہیں ہو جاتے چونکہ ہر ایک قوم کو دیکھیں جا میں امریکہ میں نے کام کیا وہاں پہ دو سو سال لگے ہیں ان کو اپنے اداروں کو اس طرح آرگنائز کرتے ہوئے کہ وہ ان ڈاکٹرز کو ایڈینٹیفائی کریں یہ کوئی پی ایم ڈی سی کا بھی ریفرنس دے رہے تھے پی ایم ڈی سی کا میں آپ کو بتا دوں کہ پی ایم ڈی سی بڑا کام کرتی ہے لیکن اس کو ابھی اور اور اس میں میں بھی شامل ہوں کہ ہم لوگ ان کو ایڈوائز کرتے ہیں ہم ان کو سجیسٹ کرتے ہیں کہ کیسے مزید بہتری کی گنجائش ہے اس میں ڈاکٹروں کے لیے میری ریکویسٹ یہ ہمیشہ ہوتی ہے کہ پلیز وہ کام نہ کریں جس کی اس کی ٹریننگ نہیں ہے اور جس کی اس کی ٹریننگ نہیں ہے اور پھر بھی آپ کا دل چاہتا ہے وہ کام کرنے کو تو اس کی ٹریننگ لے کے کام کریں وہ جہاں تک رہے گی ڈگریوں کی بات میری ریکویسٹ صرف یہ ہوتی ہے اپنے پیشنٹ سے بھی اور جن صاحب نے فون کیا کہ آپ نے دیکھیں انہوں نے تھوڑی سی تکلیف کی اور انہوں نے ایڈنٹی فائی کر لیا پرابلم کہ اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ میری یہ کوالیفیکیشن ہے اور اس کی کوالیفیکیشن نہیں ہے تو انہوں نے پکڑ لیا تو میری ریکویسٹ ان سے یہ ہوتی ہے کہ میرے پاس آنے سے بھی پہلے میری کریڈیبیلیٹی چیک کریں یہ پیشنٹ جب اس نے آگے پی بھی کرنا ہے اور یہ کنسرڈنٹ پاس جا رہا ہے دیکھیں میں نے اسی لیے اپنے ویٹنگ روم میں لگا دی ہیں اچھے ڈرک صاحب ایک میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں خواتین بچاری بڑی کنسرڈ ہوتے ہیں اپنے بالوں کے بارے میں ایک تو آج کل کیٹسر کا آپ کو پتا ہے کیموٹرپی ہوتی ہے اور اس طرح اس میں بال جھڑ جاتے ہیں پھر آپ نے ریفرنس دیا پرگننسی کا اس میں بھی ہوتا ہے خواتین کے بال جھڑتے ہیں